اسلام علیکم میں مجھہد عبدالعیم دلو مجھے چاہے تو کڑاک اچھی بنائی ہوئی ہے مجھے تو بنا دو پھر اگلا سہینی ہم نے بھی ایک چاہے کا بنا دو مجھہد آج سکول نہیں گیا آپ کیوں آپ کی طبعہ خراب ہے اس لئے گھر کا کام کرنا پتا ہے میری طبعہ صحیح نہیں ہے میرا اگلا شدید کی ذمبہ خراب ہے اور مجھے تمپریچر ہے تقریباً کال سے پتہ نہیں کیوں ایسے اچانک سا حالانکہ میں نے کھایا بھی کچھ نہیں ہے ہمارا چراب ساپری بھی چگھ رہے ٹیک بھی چگھ رہے شیئر بھی چگھ رہے اللہ مجھوائے کریں ہمیں سپورٹ کریں اسلام علیکم میرے پیارے پیاری ویوارز کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ میں بھی صحیح ہوں اور اللہ آپ کو بھی آباد اور شاد رکھیں تو کل میں دیکھ رہی تھی مصطفیٰ ساجد بھائی کا ویلوگ ویسے میری نا اس سے کسر سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ نا ساجد بھائی کو نا مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ میری بچے کی نیو نیو ڈیتھ ہوئی تھی اور میں کافی ڈسٹرپ تھی کیونکہ ساجد بھائی کے تو بچے ہیں لیکن اس کا تو پہلا بیٹا تھا نا تو ساجد بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نا اپنی ویلوگنگ میں کہ میں اپنے دونوں وائکوں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ستارہ کے ساتھ بھی اور کاؤسر کے ساتھ بھی لیکن انصاف کرنا چاہیے آپ کو آپ کو کاؤسر کے ساتھ رہنا چاہیے تھا میکسیمام اور بھی کچھ نہیں تو دس دن رہتے پندرہ دن رہتے کیونکہ جب اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ دوسرے روز بتانے کیسرے روز یہ کراچی آگئے تھے ستارہ کے ساتھ نا پھر یہاں پہ انہوں نے اپنی مطلب شفٹنگ کی ہے ہر گھر لیا ہے گھر کے بعد پھر ڈیکوریشان فرنیچار یہ یوں لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساجد بھائی کو بیٹے کا دکھ بھی بھول گئے ہیں تو یہ کاؤسر کہہ رہی تھی کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے شایدی کار کے یا جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن ساجد بھائی کو انصاف کرنا چاہیے اس کو کاؤسر کو بھی ادھر کی راچی لے آتے یا ابھی لے ہیں اور اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ بس فرق یہ ہے کہ ستارہ ایک میڈیا پہ آگئی ہے اور وہ ایک ویلیج جیسے خواتین ہوتی ہیں وہ ایسے ہیں لیکن وہ نیچر وائز بہت ہی اچھی ہے اور باکتدار ہے صحیح ہے نا تو ساجد بھائی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے انصاف کرنا چاہیے اپنی دونوں بھائیس ان کے ساتھ تو آج میں نے پھر اور چیز میں نے آج دیکھی ہے وہ رائیس اسگھر کی ویلوگنگ بیبو کی روشنے میں آئی ہوئی تھی دیکھیں ہم لوگ تو ان کو بیسیکلی جانتے ہیں صحیح ہے نا یہ کیسے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے یہ اپنی اچھی اچھی ویلوگنگ کریں روٹین وائز جو بھی مطلب کام ہوتے ہیں وہ کریں لیکن اپنے آپ کو نہ وائٹی پہ نہ اپنا کریکٹر لے کی ہیں ایک دوسرے کے اوپر کریٹی سائز نہ کریں اب دیکھیں وہ اسگھر کہہ رہا تھا کہ میں اس چیز کے ساخت خلاف تھا کہ آپ ویلوگنگ نہ کرو تو ہمارا معاشرہ اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے ہزبینڈ کے مطابق چلنا چاہیے وہ کہتا تھا کہ میں اچھے پیسے کمارا تھا یہ بھی جوب پا رہی تھی تو کیا ضرورتی ویلوگنگ پہ سامنے آنے کی ایستا ایستا وائز وائز سے پھر نکاب نکاب سے پھر ماسک ماسک سے پھر اپنا چہرہ بھی لے آئی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی وائٹی پہ اس سے بہتر ہے ایک دوسرے کے اوپر کریٹی سائز کرنے سے بیٹر ہے کہ یہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں ان کو مطلب پڑھائیں اچھے اچھے سکولو میں دیکھیں تعلیم کے بغیر معاشرے میں انسان ایسے ہے جیسے جانور کی مثال ہو صحیح ہے نا اگر ان کے پاس بھی علم ہوتا نا علم تو یقین مانے یہ کبھی بھی ایسی چیزیں وائٹی پہ اپنے کریکٹر کی جانان لے کے آتے کہ ستارہ ایسی ہے سلمہ ایسی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے باشعور لوگ اور کوالیفائیڈ لوگ ان چیزوں سے ایوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہیں فرشتہ کوئی نہیں ہے لیکن انہوں نے اتنے بڑے بڑے الزامات وائٹی پہ لے کے آئے ہیں اللہ معاف کرے کہ دھبے ہیں دھبے جیسے دھبانی لگ جاتا یہ بہت بڑے دھبے ہیں اور ان چیزوں کے اثرات جو ہے نا ان کے بچوں کے اوپر پڑیں گے ابھی بھی یہ سکول جاتے ہوں گے بچے کہتے ہوں گے کہ آپ کے ممہ کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے آپ کے بابے کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پیسہ کمار ہیں ڈالر کمار ہیں ان باتوں کو لے کے لیکن عزت سے باڑھ کے نا کوئی چیز بھی نہیں ہوتی انسان کو ایوائٹ کرنا چاہیے اگر ہائی کوالیفائیڈ لوگ ہوتے نا یہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کرتے یقین مانے کبھی بھی نہ کرتے ٹھیک ہے انسان ڈپریس ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہیں ہر گھر میں ہی ہے پریشانی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہیں لیکن پتہ نہیں ان کا ایک اپنا مائنڈ ہے لیکن میں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے آپ دیکھیں تمنا جیسے ستایا کے پاس آٹھ سال رہ گئی ہے لیکن اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کہی کوئی مطلب جیسے ہائی کوالیفائیڈ لڑکیں ہوتی ہیں ستارہ اٹھارہ سال اس کی ایج ہوگی کم از کم وہ کوئی بیچلر ڈگری تو کر لیتی برحال اللہ پاک ان کو بھی خوش اور آباد رکھے ہمیں بھی خوش اور آباد رکھے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سپورٹ کریں کیونکہ مجھے آپ کی سٹریند کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ سے میرے اندار انرجی آتی ہے اور میری ویڈیو کو حکم ملواج کیا کریں تو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا بس یہی تھا کہ ان کی باتیں سن کے دکھ ہوتا ہے نیکی ان مانے دوکو تے